بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کوئٹا کے اندر سب سے پہلے تو جو دھماکہ ہوا ہم سارے اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور جو شہدہ ہیں ان کے فیملیز کے ساتھ پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے ہمارے چیئرمن جناب عمران خان صاحب کی طرف سے اور اپنی پوری سینئر قیادت کی طرف سے میں تازیت بھی کرتی ہوں مضمت بھی کرتی ہوں اس افسوسناک واقعے کی اور جو زخمی ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری پوری خان صاحب کی طرف سے ہدایات جاری کی گئی ہیں ہمارے جو کوئٹا کے اندر جو لیڈرشپ ہے کہ وہ ہسپٹنز کا وزٹ کریں اور شہدہ کی فیملیز کو بھی وزٹ کریں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایز آلویز جو نون لگی کرائے کے ترجمان ہیں ان کی طرف سے بڑی عجیب و غریب مزہکہ خیز قسم کی سٹیٹمنٹ پھر انہوں نے جاری کی ہیں اور مزہکہ خیز میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ عزمہ بخاری کہہ رہی ہے کہ جو پنجاب اس عملی ہے وہ چودری پرویز علیہ صاحب کی جاگیر نہیں ہے میں ان کو بتانا چاہتی ہوں آپ نے جو ستائیس کلومیٹر کی حکومت ہے ہمارے بائیس کروڑ کے ملک کو اپنی جاگیر سمجھ رکھا ہے اور اس ملک کو ہمیشہ جاگیر کی طرح ٹویٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہے پھر اس کے بعد کہ جی بارہ کروڑ کے جو صوبہ ہے اس کے حقوق کو اس طرح سے وہ ڈاکہ نہیں مارا جا سکتا تو بی بی بائیس کروڑ کے جو بائیس کروڑ پچھتر لاکھ کا جو ملک ہے اس کی قسمت کے فیصلے کرنے کے لیے آپ کے جو انپورٹڈ اور مسلط شدہ جو ڈمی وزیر آزم ہے وہ بھاگے بھاگے جاتے ہیں پیٹرول کی قیمت کا مشورہ کرنے کے لیے کوئی تائناتی کرنی ہو یا اس نے اگر یہاں پہ کوئی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی چھینک بھی مارنی ہو تو فل کابنٹ سمیت ان کو جا کے حاضری دینی پڑتی ہے تو بائیس کروڑ کا ملک بھی کسی کی جاگیر نہیں ہے پھر یہ جو آپ گخلاہٹ کا شکار ہو کے اوچھے اتکنڈے اور غیر آئینی آپشنز کے اوپر جو آپ کا سلام مشورہ جاری ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو مو کی کھانی پڑے گی جس طرح میدان کے اندر عوام کے میدان کے اندر آپ کو مو کی کھانی پڑی ہے ہمارے کان پک گئے میڈیا اس چیز کا گواہ ہے ان کی سٹیٹمنٹ سن سن کے کہ اگر آپ کو ارلی الیکشن کرانے کا شوق ہے تو آپ جا کے اسیمبلیز جو جن صبح میں ہماری حکومت ہے تحلیل کریں ہم نے بات کی ہے تو اس دن سے آپ کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں حالانکہ سوچیں اگر غور کیا جائے تو حکومتیں تو ہماری ہیں اسیمبلیز تو ہم اپنی تحلیل کر رہے ہیں لہٰذا ان لوگوں کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ لوگ صرف اور صرف اس ملک میں اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں اور وہ بھی سیلیکٹڈ ہو کے ان کو کوئی بٹھا دے اب پریشانی کا علم یہ ہے کہ بٹھانے والے محصوف تو چلے گئے روانہ ہو گئے اب اگر اسیمبلیاں جو کہ ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ تحلیل ہوتی ہیں تو پھر ہم آئیں گے کیسے عوام تو ان کو حلکوں کے اندر ان کے جو لوگ ہیں آگے آپ دیکھئے گا یہ انشاءاللہ جب تحلیل ہوتی ہیں تو پارلیمنٹری بورٹ تو بنانے پڑیں گے نا انشاءاللہ ہوتا علم ہوگا کوئی ٹکٹ لینے والا آپ کے پاس آنے والا نہیں ہے پھر ایک ایک سیٹ سے کہنا مریم کو کے اور ان کے والدے محترم کو اور چیری بلوسم کو کے خود ہی لڑیں الیکشن یا آپ شوق پورا کر لینا خود اور اطاعت ارد کو بہت ہی ماشاءاللہ اچھل کود کرنے کا شوق ہے نا دو چار سیٹوں سے آپ بھی لڑ کے ذرا اپنی شوق پورا کر لینا دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ دیکھیں اس ملک میں جو کرائسس ہے وہ بہت بڑا کرائسس ہے اور اس کرائسس کو خالی جس طرح سے آپ سوچیں کہ کہنے کو چلے جائے ڈمی وزیر آزم بھی ہے تو پاکستان کی نمائندگی تو کرتے ہیں جہاں جاتے ہیں امبیرسمنٹ کا سامنا جہاں جاتے ہیں یہ ملک کا تماشا لگاتے ہیں خالی باتوں سے اور الٹے پلٹے شیئر پڑھنے سے اگر معاملات ٹھیک ہوتے تو ہم آپ کو کوئی ٹویشن کے لیے کوئی ٹیچر رکھ دیتے کہ آپ کو سیدھے شیئر کر کے تو آپ سارا دن یہ پڑھتے رہے اور شاید ہمارے ملک کے مسائل اور ایکانومی ٹھیک ہو جائے اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ اس وقت متقاضی ہیں سیریس قسم کی پالیسی کے سٹیبلیٹی کے وہ کیسے آنی ہے وہ ہمارے باتیں کرنے سے ڈرائنگ رومز میں بیٹھنے سے این آر او ٹو لینے سے اور اچھی اچھی باتیں کرنے سے نہیں آنی وہ پہلے پہلا مرحلہ ہے کہ اس ملک کے اندر فیر فری الیکشن کرایا جائے دوسرے مرحلے کے اندر جو بھی گورنمنٹ مجورٹی کے ساتھ آئے وہ اس کو سخت فیصلے لینے پڑیں گے عوام کی طاقت کے ساتھ اور پھر یہ چیزیں لنک کرتی ہیں پہلے یہ دو چیزیں اگر ہوئیں گی تو آپ کی ایکانومی ٹھیک ہوگی اور یہ لنک کرتی ہے آپ کے ملک کے اندر جتنی بھی انسٹیبلیٹی ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اور اگر کسی کو بھی اس ملک کا بائیس کروڑ عوام کا رتی برابر بھی اس کو فرق پڑتا ہوئے گا اس کو کیر ہوئے گی تو وہ اس بارے میں ضرور سوچے گا لہذا اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات سے بالہ تر ہو کے ملک کا سوچیں بائیس کروڑ عوام کا سوچیں ٹھیک ہے آج عوام آپ سے آپ کے کرکوتوں کی وجہ سے آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ سے نراز ہے وہ آپ سے انشاءاللہ بیلٹ پیپر کی شکل میں بیلٹ باکس کی صورت میں اپنا بدلہ لے گی لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنے ملکوں اپنے ہاتھوں سے برباد ہوتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے میری اپیل ہے پولیسی سازوں سے مقتدر حلقوں سے سپریم کورٹ سے کہ آپ کا ملک ایکچلی وینٹی لیٹر بے اس وقت ہمیں سخت فیصلے لینے کی ضرورت ہے اور اگر ہم نے نہ لیے تو شاید بہت زیادہ دیر نہ ہو جائے پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سب سے زیادہ تکلیف ہونی چاہیے جو کہ نظر بھی آ رہی ہے زرداری صاحب کو اور یہ جو پی ٹی ایم کی باقی جماعتیں ہیں جن میں بڑی جماعتیں تو دو ہیں نا پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی آپ ذرا غور کریں پاکستانیوں کے یہ جو فضل الرحمن ہے اس کو کیا تکلیف ہے وہ کیوں اتنی فریسٹریشن کا شکار ہے کہ اس کے دماغی جو گند تھا جو گتر تھا جو اس کی شخصیت کا اصلی چہرہ تھا جو کہ اس نے ایک روپ دھارہ ہوا تھا اور اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھتا ہے یہ بدبودار شخص آپ اس کی زبان دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ تو جو وعدے کیے گئے تھے جو اس نے زمین گرم کی جو اسلام آباد میں دھرنے دیئے جن کی فرمائشوں پہ دیئے وہ سب کچھ ڈوب گیا ہے آپ اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ سارا پنڈوی مار جاتے مراسیدہ منڈا قدیوی چودری نہیں بان سکتا تو اڑا حال ہوئے مولانا تو اسی قدیوی صدر مملکت کے خواب آپ کو کسی نے دکھائے تھے اب آپ کو سمجھ آ جانے نہیں چاہیے ابھی جا کے فکر کرو کہ اگر اپنی سیٹ دوبارہ بھی آپ جیتے ہیں انشاءاللہ آپ کی زمانت ضبط ہوگی ابھی جو آپ نے بس زمانی استعمال کی ہے مجھے آپ کی میں بلکل بھی اپنی تربیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کی وعدہ کے بارے میں یہ الفاظ نہیں بھولوں گی کیونکہ وہ بھی ایک عورت ہے اگر وہ زندہ ہوتی تو انہیں شرمندگی ہوتی اپنا بیٹا کہنے پہ اور آپ کو پیدا کرنے پہ اس دن پہ شرمندگی ہوتی جس دن تم پیدا ہوئے اگر تمہاری کوئی بیٹی ہے تو اس کے بعد سوچو اگر تمہاری بیوی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب چاہتا ہے کہ اس کی گھر کی عورتوں کی عزت کی جائے وہ کبھی بھی کسی دوسرے کی ماں بہن اور بیٹی کے لیے یہ زبان استعمال نہیں کرتا جو بغلی زن نے استعمال کی ہے تم نے اپنی اوقات دکھائی اور تم نے ثابت کیا ہے کہ تم ایک بے شرم اسلام سے اسلامی ویلیو سے اسلامی اقدار سے تمہارا کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہے اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ تمہاری نسل میں تمہاری تربیت میں اچھا خاصہ کھوٹ ہے اور کوئی کافی کمی رہ گئی ہے کہ تم سیاسی شکست کو گرداشت نہیں کر سکے اور ایک باولے اور پاگل پن کا تمہارا یہ عالم ہے کہ تم نے آکے لوگوں کی ماہوں کو بہنوں کو گالیاں دینا شروع کر دی اور اوپر سے مجھے تو شرم آتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو سارا دن ہمیں اخلاقیات کا لیکچر دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو زبان اس نے استعمال کی ہے اس کا جواب ہم کون سے صاف سترے الفاظ کے اندر دیں ہم کیا کہیں کہ ہم اس کی بھی ماں کو ایسے ہی گالی دیں کہ ہم اس کی بھی بیٹی کو ایسے ہی گالی دیں پھر دوسری جماعت میں جن کے یہ قرائے کے اوپر چل رہا ہے جنہوں نے کوئنز کے اوپر اس کو رکھا ہوا ہے یہ کوئنز والا گڑا وہاں پہ پہلے اس نے محترمہ کے بارے میں بھی یہی کہ جی عورت کی تو حکمرانی نجائز ہوتی ہے تو اب جس جائز عورت کے ساتھ آپ جائز حکمرانی کے جو آپ ماشاءاللہ سے سٹیٹ شیئر کرتے ہو اور آپ کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ایک عورت کو مولانا کہہ کے پکارتے ہیں تو اس بارے میں کیا خیال ہے کہ روشنی ڈالیں گے جو ان کے جلسے میں آتی ہے ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہو یا ایون میں تو مریم صاحبہ کو بھی بتاؤ ان کو آپ کیا سمجھتے ہو کس ایسے دیکھتے ہو کیونکہ وہ تو جلسے میں جاتی بھی ہیں تقریر بھی کرتے ہیں اور ان کی پارٹی میں بھی کافی عورتیں ہیں لہٰذا یہ جو ان کا سرمایہ ڈوب چکا ہے ان کی انویسٹمنٹ جا چکی ہے اور انہوں نے جن کے اشاروں کے اوپر اس ملک کے اندر چھوٹے بڑے لانگ مارچ نکالے تھے وہ ان کا تو اپنا اب ماشاءاللہ سے رفو چکر ہو گئے اب آپ اپنا بندوبست کرو آپ کا دن اسی طرح رفو چکر ہونے کا ہے جس دن الیکشن ہو گیا آپ کی آپ کے آنے والی نسلوں کی سیاست دفن ہے انشاءاللہ ہمہم یہ بتائیے گا کہ آسیبنی زرداری کو پنجاب میں لانچ کرنے کی جو ہے اگری کی جاری ہے آپ سمجھے ہیں کہ آسیبنی زرداری کو جو ہے لانچ کر کے آپ کا کوئی پیڈی آئی کا نقصان ہو سکتا ہے پنجاب میں ہرگز نہیں ہے کیا پیڈی اور کیا پیڈی کا شوربہ یہ اب ان کی اوقاتیں نہیں رہی پاکستان طریق انصاف کا اور بائیس کروڑ عوام کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ان میں ختم ہو گئی ہے وہ جو انہوں نے دھنڈا شروع کیا تھا مقدس ایمانوں کے ساتھ وہ اب کر نہیں سکتے اب ممکن نہیں ہے پوسیبل نہیں ہے یہ بتائیں میڈم کے شکمے کروز یا پجاب کی پارٹی کا اطلاق ہونے جا رہا اس میں جو ایسا ہوگا وہ اکسریت کی بنیاد کی ہوگا یا جو خان صاحب نے اعلان کر دیا وہ ہی ہوگا اور دوسرا ابھی تک تحال سننے میں جو خبری گردشتات ہے فروی اسلاحیت صاحب عمران خان کو اس چیز پر بنائے گے کہ سمیلیاں نہ تکلی ہیں فرائیڈے کو بالکل ہمارا پارلیمنٹری کمیٹی پنجاب کا اجلاس ہے اور اس میں جو ہماری فیڈ بیک ہے وہ یہ ہے کہ تمام پارلیمنٹریینز بہت ایکسائٹیڈ ہیں اتنے ہیں کہ انہوں نے اسطیفے پھیجنا شروع کر دی ہیں جس پہ ہم نے ان کو سمجھایا ہے کہ ہم نے ریزائن نہیں کرنا جن صبحوں میں ہماری حکومت ہے کے پی کے اینڈ پنجاب وہاں پہ ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر لی ہیں سو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے پھر جس کی جو بھی مشاورت کا ایک جہ دیکھیں جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ آپ فیصلے بتا کے کر کے ان کو بتاتے نہیں ہیں آپس میں مشاورت ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک سب کو آن بورڈ لینا یہ میرا خیال ہے کہ ان کا حق بھی ہے اور جن صبح میں ہماری حکومت نہیں ہے جیسے سندھ ہو گیا جیسے بلوچستان ہو گیا وہاں پہ ہمارے جو میمبران ہیں وہ ریزائن کریں گے اچھا میں دیکھئے گا کہ سر چھوڑے ہو گئے سبیہ سریعت میں ہمارے سر چھوڑے ہو گئے دیکھیں اس وقت ملک کی شدید ضرورت ہے الیکشن کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ سر سمپل الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر کے تو ہم سارے بیٹھ کے تو ان کے اوپر کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں صرف آپ نے انٹیرم سیٹ اپ کو ڈیسائیڈ کرنا اور اس کے بعد آپ نے الیکشن کمیشن کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہے جی بلکل بیٹھ جائیں گی سیاسی جمہوری پارٹیاں پہلے تحلیل ہو لیں اسیملیاں گورنمنٹس جا لیں تو پھر سب بیٹھ جائیں گے اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے اور پرویز الہی صاحب کی جہاں تک بات ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ کیا سرائیوں کی بجائے جو مونس الہی صاحب نے خود ٹویٹ کیا ہے یا پرویز الہی صاحب نے جو خود بات کی ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو امپورٹنس دینی چاہیے اور یہ جو رائٹ لیفٹ سے پروپے گنڈا سائلز ہیں ان کی باتوں کو ہمیں اگلور کرنا چاہیے جی توقع ہے تینکیو